اسلام علیکم میں ہوں مشاہد ایدر آج ہم دیکھیں گے کہ ایڈوکیشن کی وجہ سے کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے یا میں یوں کہوں کہ دار سازی میں ایڈوکیشن کی کتنی اہمیتیں اس پر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں دو چیز میں ڈیفرینس پتا ہونا چاہے ایک ایڈوکیشن تعلیم کیا ہے اور ایک کریکٹر کیا ہے تعلیم کی جو سیمپل ڈیفنیشن ہے اس کے مطابق کسی چیز کے بارے میں جانا تعلیم ایڈوکیشن ہے اور کریکٹر کو ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خوبی ہیں وہ اس کا کریکٹر ہے کسی کو بات کرنے کا اچھا طریقہ آتا ہے کسی کو اختلاف میں کس طرح بات کرنی ہے آپ کے بولنے کا طریقہ کھانے کا طریقہ چلنے کا طریقہ رہنے کا طریقہ آپ کی لویلٹی سنسیرٹی کوئی بھی خوبی وہ آپ کے کریکٹر ہے اب اس خوبی کو بیلڈ کرنے کا نام اس خوبی کو امپروف کرنے کا نام کریکٹر building ہے اور آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ education کی وجہ سے کس طرح ہماری character building ہوتی ہے یعنی کہ جو ہماری خوبی ہیں good points ہیں ان کو کس طرح improve کر سکتے ہیں آپ کو مفہوم حدیث پتہ ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو chain ہی کیوں جانا ہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑتے ہیں یعنی کہ تعلیم کے ایک importance ہے تعلیم کی وجہ سے آپ کے اندر خوبیام بڑھتی ہیں اس چیزوں کا ہم explain کرنے لگے دیکھیں ابراہیم لینکن نے یہ کہا ہے character is like a tree and reputation is its shadow اب character کہتے کسی ہیں دیکھیں کچھ points دی ہوئے مطلب خوبیہ میں نے آپ کو کہا تھا honesty trustworthiness fairness respect caring inspiring integrity confident responsibility courteous loyal unselfish citizenship competent یہ وہ actually تمام خوبیہ ہیں انہی کو وہ character کہہ رہا ہے اب character کے components کون سے ہیں سب سے پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں think کرتے ہیں no کرتے ہیں پھر آپ اس کے ساتھ جو values attached ہیں ان کو relate کرتے ہیں ان دونوں کو relate کرنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہے پھر اس کے بعد آپ behave کرتے ہیں personally یا socially behave کرتے ہیں value کیا ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی چیزیں سکھائی جاتے ہیں مطلب کسی کا دل نہیں دوڑنا تکلیف نہیں دینا یہ اس کی value ہے اس کو value کہتے ہیں اب وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کا character بناتی ہیں مطلب انسان کی سوچ کس طرح ہونی ہے یہ چیز کون decide کرتے ہیں سب سے پہلے ہے heredity آپ کو mostly یہی ہے نا کہ جس طرح parents ہوتے ہیں اسی طرح بچہ ہوتا ہے یہ heredity ہے second is early childhood experience بچپن میں بچے کو جس طرح کا environment ملے گا third is modeling by important adults and older youth peer influences ان کے بڑوں کا influence کہ general physical and social environment کس طرح کمیونکیشن میڈیا کس طرح اب کچھ بچوں کو اگر ہر وقت ڈانٹ کے بعد کی جائے گے ان کے اندر یہی بات ہوگا جب وہ بڑے ہوں گے کہ اگر آپ نے کس سے بات منوانی ہے تو اسے ڈانٹ کے بات کروں content taught in schools schools میں کس طرح سمجھا جاتا ہے اسی heading کو آگے explain کریں گے next is specific situation and roles ان چیزوں کی وجہ سے character build ہو رہا ہے اب لیکن ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ education کی وجہ کی وجہ سے کس طرح character build ہوتا ہے role of education in development of character سب سے پہلا point ہے جب آپ education کے طرح آپ کو knowledge ملتا ہے اب knowledge اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ملے گا تو اس کا فیدک ہے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسین لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی understanding بہتر ہے آپ کا perception بہتر ہے کیونکہ آپ updated ہیں دنیا میں کیا ہو رہے ہیں کس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے تو key to knowledge ہے second ہے teacher of ethics دیکھیں جب آپ کے اندر education آ جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو آپ صحیح دسین لیتے ہیں next ہے آپ confidence boosted آپ کے اندر جو confidence ہے وہ boost ہو جاتا ہے for example کسی topic پہ بات ہو رہی ہے ہر بندہ ایک opinion دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس knowledge ہے تو آپ opinion confidence بڑھا دے گی اور اگر جس انسان کا confidence اچھا ہے اور ہر situation میں بات کر سکتا ہے تو اس کی society میں معاشرے میں اس کی بات کو بہت زیادہ امیت دی جاتے اور اگر کوئی شخص ہو جس کی بات کو بہت زیادہ امیت دی جائے definitely اس سے دی جاتے ہو ہر بندہ اس respect کی نظر سے دیکھتے ہو یہ سارے چیزیں کہاں ہو رہے ہیں یہاں character کسی شخص کا character کیا ہے اس کے اندر خوبیاں کیا ایسی ہیں یہ confidence boosted کے طور پر use ہو رہی ہیں next ہے our foundation for lifelong learning اب education کی وجہ سے آپ کے اندر politeness آ جاتے ہیں اور آپ پوری زندگی learn کرتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں education کی وجہ سے next ہے teach healthy habits اگر آپ کے جو teachers ہیں اب teachers کے دو کام میں ایک تو کام یہ ہے اسے جو course assign کیا ہوتا ہے آپ کو وہ سمجھا ہے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کتنی ethical چیزیں add کر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی تک آپ کئی سو teachers سے شاید پڑے ہوں گے لیکن آپ کو ابھی تک کتنے teachers کا نام آتا ہوگا maximum دس سے پندرہ بارہ وہ دس بارہ پندرہ teacher کون ہوں گے وہ وہ ہی ہوں گے جنہوں نے course تو پڑھایا پڑھانے کے ساتھ آپ کے اندر انہوں نے کچھ ethical چیزیں produce کی ہیں تو بچوں اب یہ جو teacher students ہیں یا جو ہم لوگ ہیں ہمارے اندر جو character پیدا ہوگا جو ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے teachers کس طرح کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ethical چیزیں کتنی سکھائیں ہیں next ہے increase memory and thinking skill definitely اگر آپ کا نالج بڑھے گا آپ کی memory بڑھ رہی ہے آپ کی thinking approach بڑھ رہی ہے skills بڑھ رہی ہے آپ کے decision اچھے ہو رہے ہیں آپ کا جو attitude ہے وہ positive ہو چکے enhance the decision making capabilities یہ میں explain کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نالج زیادہ ہوگا اچھا ہوگا تو آپ decision effectively کر سکتے ہیں next ہے role of character character education in academies اچھا اب آپ دیکھیں ایک بچہ جو school جاتا ہے اب اس نے school جانا ہے یا academy جانا ہے اس نے daily جانا ہے اس نے exam کی preparation کرنی ہے اس نے اپنے جو colleagues ہیں ان کے ساتھ ایک behavior connect teachers کی inspect کرنی ہے ایک آپ school میں جاتے academy میں جاتے ہوئے آپ اتنی چیزوں کو follow کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا آپ کی character building ہو رہے ہیں آپ ریسپیکٹ کرنا چاہا رہے ہیں ریسپیکٹ آپ کو آ جاتے آپ کے اندر responsibility آ جاتے کہ daily اس ٹائم پہ جانا ہے اس ٹائم پہ آنا ہے پپروں کے تیاری کرنی ہے تو جب آپ school میں جاتے ہیں یا کسی بھی organization کا part بنتے ہیں تو آپ کے اندر یہ character building ہوتی ہے آپ نے یہاں تک سمجھ لیا کہ education کے وجہ سے کس طرح character building ہو رہی ہے لیکن اس کے لیکن کچھ psychological factors بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے وہ اچھی society میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اندر ان کی character building نہیں ہو رہی ہے ان کی وجہ کیا ہو سکتا ہے ان ان کے intellectual capacity اس طرح سے وہ اپنے اندر چیزیں adopt نہیں کرتے فار ایزمپل کوئی ایک abnormal بندہ ہے اب اگر وہ abnormal ہے آپ اسے جتنی اچھی چیز بتا دیں یا اسے جتنی بھی اچھے environment میں رگ دیں وہ اپنے آپ کو recover نہیں کر بائے گا تو اس طرح سے کچھ physical traits ہوتے ہیں جس کی وجہ سے society education اس پر افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی پاک infrastructure نے اس پر یہ کمنٹ کیا تھا کہ دیکھیں جس طرح teacher کا behavior ہوگا اسی طرح students میں character building ہوگی یہ بات بلکل ٹھیک ہے ایڈ دینڈ ہی کہوں گا اگر آپ css pms کے students ہیں اور different academy کی حافظ فورڈنگ کر سکتے تو simple ہمارے چینل کی playlist پہ ہیں یا آپ کو بہت آسانی ہوگی مجھے داؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ